ہائے فرینڈز بیلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سہت کی کنجی دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے اگر کسی بچے کے ناک میں اگر کوئی فورن پارٹیکلز چلا جاتا ہے فورن پارٹیکلز میس آہ پیسے چنے کا دا کوئی بھی سیڈ ہو سکتا ہے جیسے کی چنے کا بیز یا مٹر کا بیز یا گہوں کا دانا یا املی کا بیز چوک کا ٹکلے کئی بار بچوں کے ناک میں چلے جاتے ہیں یا پینسل کے پیچھے ربل کا جو حصہ لگا رہا تھا وہ چلا جاتا ہے شرٹ کا بٹن چلا جاتا ہے یعنی کہ اس طرح سے کوئی بھی اگر فورن پارٹیکلز اگر کیونکہ بچے سیطان ہوتے ہیں اور بچوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب کیا ایکٹیوٹیز کرویٹ ہیں ان کو کچھ یعنی پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں بچوں کا تو کچھ نہیں پتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر وہ فورن پارٹیکلز ان کی ناک میں اگر چلا جاتا ہے تو پیرنٹس بہت پریسار ہو جاتے ہیں بچہ بھی پریسار رہتا ہے تو اس فورن پارٹیکلز کو گھر پر ہی ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں بیسٹ پاسویل وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کو نکالیں تو دوستو اگر کوئی فورن پارٹیکلز اگر کسی بچے کی ناک میں چلا جاتا ہے تو پیرنٹس کو گھوڑانے کی اتنی جرورت نہیں کئی بار اتنے گھوڑا جاتے ہیں کہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں ان کی ہوپلیس دے کر کے بچہ بھی رونے لگتا ہے اور وہ کئی بار گھر پر ٹرائی کرنے لگتے ہیں کہ کوئی وہ سوچتے ہیں کہ رہی ناک ہے یہ دکھائی دے رہا ہے پارٹیکلز اس کو مارامتے کیچ لیں گے تو کئی بعد وہ چمٹی سے یا اپنے الگ لگ ٹرائی کرتے ہیں کسی طرح سے کوئی چمٹی سے پکھنے کوشش کرتا ہے کوئی آلپن سے یا کسی بھی چیز سے نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو بھی اس کے پاس انسٹرومنٹ اپنے گھر کے آتے ہیں تو یہ کلت پروسیور ہے اس سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹرائی کرنے سے وہ پارٹیکلز اندر چلا جاتا اور اندر اگر چلا گیا تو وہ ناک کے اندر کھو جائے گا کیونکہ ناک کی اسٹرکچر اسٹرپ سے ہوتی ہے کہ وہ اندر پھر کھو جائے گا اور کھونے کے بعد پھر ہم کو پتا نہیں لگے گا یا پھر اندر وہ سانس کی نیلی کی طرف جا سکتا ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کوشش یا پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرومنٹ جو اس سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے گھرے لو اسٹرومنٹ سے وہ ناک میں چھپ سکتا اور چھپنے کے بعد ناک سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے جا کھا بن سکتا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے تو دوستو اس طرح کی ٹرائی گھر پر بلکل نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ یہ بلکل یہیں دکھائی دے رہا آرام سے نکال لیں گے یا بچے کے پرسانی دیکھ کر چھپٹا جاتے ہیں پیرنٹس بھی تو اس طرح کی کوشش بلکل نہ کریں آرام سے تسلی سے ڈاکٹر کے جانے کی کوشش کریں یا جو میں بتا رہا ہوں طریقہ وہ آپ طریقے اپنائیں گے اور کئی بار اتنے ہو پلس ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ سانس کی نلی میں چلا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے اتنی جلدی سانس کی نلی میں ایسے نہیں جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو اگر بچہ جگ رہا ہے تو سانس کی نلی میں جائے گا نہیں وہ اور اگر جاتا بھی ہے جگنے کی اگرستیتی ہے تو اگر جائے گا بھی تو خانس کی آئے گی تو خانسی سے باہر نکل جائے گا وہ منٹر کے ترو یا خانسی کے ترو باہر آ جائے گا یا پھر یہ ہے کہ اگر پیٹ میں اگر جائے گا بھی اندر تو وہ اندر پیٹ میں چلا گا پیٹ میں جانے کا مطلب وہ باہر نکل جائے گا دوسرا یہ ہے اگر بچہ سو گیا ہے تو سونے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ بچے کو کندے پر اس طرح سے لگائے کہ اس کا صرف جو ہے کندے پر لگا کر رکھیں کہ صرف اس کا پیچھے کی طرف نہ جائے پیچھے کی طرف جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار کو وہ اندر سانس کی نلی میں چلا بھی جائے تو بچے کو کندے پر لگا کر کے جس سے کہ اس کا سے نیچے کی طرف رہے اور اس سیچویسن میں ہی اس کو ہسپیٹل تک یا ڈاکٹر کے پاس تک لے جائیں تو یہ جو میں نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں میں ہی اس پوسچر میں بچوں کو رکھنا چاہیے اگر ناک بکو چلا جاتا ہے اور جلدی سے جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ بیس ناک کے اندر نمی ہوتی اور نمی آ کر کے وہ فول جائے گی اور فول لے کے بعد پھر وہ اس کا سائز بڑا ہو جائے گا پھر نکالنا کہ اگر ہم گھر پر ہی اس کو نکالنے کی کوشش کریں تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں تو دوستوں میں یہاں چار طریقے بتا رہا ہوں کہ ہسپیٹل جب تک آپ بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ گھر پر کوشش کرنا چاہا رہے ہیں پہلے تو آپ میں یہی کہوں گا کہ کوشش نہ کریں اگر پھر بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ چار روپائے میں آپ پر چار ٹرک بتا رہا ہوں آپ ان کو use کر کے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی ٹرک ہے کہ اس کو بچے کو چھیک لانے کی کوشش کریں چھیک لانے کے لیے ایسے تو کہی چیزیں ہیں کہ آپ سوگاہ کر بھی لاسکتے ہیں لیکن آپ کے پر ایک دھاگا جیدہ جیسا پوچھ رائٹ سائیڈ کی ادھر کی ناک میں گیا ہے تو آپ رائٹ کی جگہ لیفٹ والی ناک میں دھاگا کوئی ہلکا سا اس طرح سے گھومانی کے کوشش کریں یا کاغج کی پتلی سی لیئر کو اس طرح سے لیئر بنا کر کے پتلہ فول کر کے اس کو کہا کہ ٹکلے کو تھوڑا سندہ ڈالیں گے تو اس کو بچے کو چھیک آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ چھیک کے پریسر کے ساتھ ناک سے باہر نکل جائے تو پہلی ٹرک ہو گئی یہ اچھا دوسری ٹرک کیا ہے آپ رائٹ سائیڈ کی ناک میں گیا ہوا ہے اب کیا کرنا ہے بچے سے بولیں کہ آپ پورے موں سے ایسے سانس اس ناک کو بند کرنا ہے اور پورے موں سے موں سے سانس دینا ہے اور دوسری جس ناک میں فسا ہوا ہے اُدھر کی ناک سے ایر کو نکالنا ہے ٹھیک ہے موں سے سانس لے کر کے اور جدر کی سائیڈ میں بیجیا کوئی چنہ فسا ہوا اس سائیڈ سے ایر کو نکالنا ہے دوسری سائیڈ اجیزہ نہیں ہے اس کو بند رکھنا ہے تو ادھر سے ایر کے پیسر کے ساتھ ہو سکتا ہے نکل جائے تو یہ ہوئی دو ٹرک تو دوستو اب میں بتاتا ہوں تیسری ٹرک تیسری ٹرک میں کیا کرنا ہے یہ سرنج ہوتی ہے اس کو تھری ایمیل یا فائیو ایمیل کی آس پاس کی سرنج لے لیجی آپ اور فائیو ایمیل ٹین ایمیل سرنج لینے کے بعد اس سرنج میں پانی بھل لیجی ہے دیکھے سرنج میں اس طرح سے ہم کو پانی بھل لینا ہے اب پانی بنے گا سپوز ہمارا سیڈ اس سائیڈ میں تو ہم کو اس سائیڈ سے ناک میں پانی پریسر کے ساتھ چھوڑنا ہے دیکھے اس طرح کے طرح ہم پریسر سے چھوڑیں گے پانی کو اور موں کو بند رکھنا ہے تو ہمارا ہو سکتا ہے پانی جب یہ در سے نکل کر آئے گا بیج بانی سائیڈ سے جب نکل کر آئے گا یہ در فوران پارٹیکل ہے تو اس پانی کے ساتھ یہ بھی نکل کر فوران پارٹیکلز نکل کر آیا پانی کے ساتھ تو ٹیسری ٹرک ہو گئی یہ تو دوستو آپ فورت اور لاسٹ ٹرک بتا رہا ہوں اس میں کیا کرنا ہے کہ سپوز رائٹ سائیڈ کی ناک میں ہیں تو یہ ٹیبلت پائپ آتے ہیں اس ٹیپ کا پائپ تو اس کو رائٹ سائیڈ کے اگر نوز میں اگر آپ کو فورن پارٹیکلز ہے تو لیف سائیڈ کے نوز میں آپ کو یہ سرے سے لگانا ہے اور کسی دوسرے سے کہنا ہے کہ ادھر سے پریسر سے ہوا کو ڈالے ہم پریسر کو اس کو جب ہوا سے پریسر رہیں گے آپ دیں گے پائپ میں تو ہوا اندر جا کر کے فورن پارٹیکل والی سائیڈ کے نوز سے نکلے گی اور ہو سکتا ہے اس ایر کے پریسر سے باہر آ جائے یا پھر آپ ایک دوسرا طریقہ کر سکتے ہیں یہ پائپ سے اتنا بڑیا نہیں ہو پائے گا ایک بار کو کیونکہ اس کی ٹھٹمس کم ہے تو اس کی جگہ آپ یہ سرنجھ لے لیے سرنجھ کا یہ والا حصہ آپ ہڑا دیجئے ٹھیک ہے اور اس حصے کو نکالنے کے بعد اتنے حصے کو آپ کاٹ دیجئے اتنے حصے کو کاٹ کے علا کر دیجئے ٹھیک اب کیا ہوگا جب اتنا حصہ کر گئے یہ سلینڈی کل ایک سیب بن گئی اب اس کو ہم نے جو ہے اس طرح سے ناک میں لیف سائیڈ میں لڑا ہے رائٹ سائیڈ میں آپ کے فورن پارٹیکل سے اس کو لیف سائیڈ میں لڑا ہے اور کسی دوسرے جو اپنے ساتھ میں گارڈین یا فائزار پیرینٹس بچے کے جو بھی ہیں ان سے کہیں کہ ادھر سے آپ ایر کا پریسر لگائی ہے یا آپ مجھ سے فوق ماری ہے تو بھوم سے جب پوری طاقت جب پریسر سب مارے گا تو ایر ادھر سے جاتے اس والین آپ سے جیدہ فورن پارٹیکل ادھر سے جبائے گی تو اس ایر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا پارٹیکل جو ہے وہ نکل جائے تو میں نے آپ کو چار ٹرک بتائی آہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس تو بہت چیزیں ہیں آہ وہ بہت جس لائٹ ایک اگر اوپر ہی ہوگا تو اس طرح کے فورسپ سے بھی نکال سکتا ہے اور یا پھر یہ آپ پکڑنے والی فورسپ سے نہیں پکل مارا تو اس طرح کا اسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ اس سے بھیج میں فرس جاتا ہے اور یہ لوک ہو جاتا ہے تو آرام سے اس طرح سے وہ نکال سکتا ہے یا کئی بار ایک اس طرح کا ایک اسٹرومنٹس آتا ہے جس کو کہ اس طرح سے ڈالیں گے اور یہ جو ہے اس میں ہک ٹیپ ہوتا ہے جس کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے کر کے آرام سے جو ہے اس کو ناکمہ سے ڈالا سیدھا یہاں بھی اس پیس ہے اور ڈالنے بعد اس کو جب ایسے کرو پر دیں گے تو یہ باہر کو اپنے آپ آجاتا ہے اور بھی اس کے لابہ کئی پروسیجر ہے تو آپ گھر پر ٹرائی نہ کریں کیونکہ گھر پر ٹرائی کرنے سے ناک سے بلیڈنگ آ سکتی اس میں جخم ہو سکتا ہے اور بھی کئی پرولم ہو سکتی ہیں اور اگر وہ اندر چلا گیا تو ناک مکھ ہو جائے گا ناک مکھونے کے بعد ہم لوگ بھی بھول جائے گے ہم لوگ سمجھیں گے کیا تو اندر پیٹ میں چلا گیا اور یا پھر یہ ہے کہ مہاں نکل گیا ہو گیا یا ڈیجولپ ہو گیا یا کہیں بھی کسی طرح سے بھی لاپربہ ہو جاتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں اور اگر اس طرح کی لاپربہ اس سے اگر وہ اندر ہی ناک میں رہ گیا تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ناک میں بھار بھار انفیکشن ہوگا اور ناک میں بھار بھار انفیکشن ہو سکتا ہے اور ناک میں اگر کافی دن تک پڑھا رہا ہے تو اس پر کیلسیم ڈیپوزیسن ہو جائے گا اور کیلسیم پر جو ڈیپوزیٹ ہو گیا ہے وہ لیئر مونت کی لیئر ہونے کے بعد وہ پتھر بن جا گیا یعنی آکمی پتھر پڑھا رہا ہے وہ کئی بار ہیتا ہو جاتا کہ یہ فورن پارٹیکلز کئی بار گلے میں اندر چلا جاتا اور سانسٹی راستے میں جب چلا جاتا کئی بار پریشان پڑھ جاتی تو اس کہ دوستو لاپرو بھائی نہ پڑھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کو اگر آپ سے گھر پر نہیں نکل پایا ہے یہ میں نے چار پروسیس بتائیں اس کے علاوہ کوئی پانچ بار پروسیس آپ کرنے کی کوشش نہ کریں کوئی اسٹومنٹ سے بلکل نہ چھڑکا کر کے نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائد مگر پارٹیکل گیا ہے تو لیپ سائد سے کوشش کریں گے جس سائد میں ہمارا فارن پارٹیکل تھے ادھر کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا تو ہمیں دوسری سائد سے ہم نے نکالنے کی کوشش بتائی ہے اور دوستو مجھے آج اس کی ویڈیو میں تنہی بتانا تھا اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو سے related آپ کو کوئی بھی اگر سمسیا ہے اور آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور شیئر ٹائپ کریں اور یہ بیل آئیکن دکھا ہے اس بیل آئیکن کو کلک کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک بای